اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم کرنے جا رہے ہیں اپنے اردو کا سبق اور اردو کے سبق میں آج ہم جانیں گے خے کے بارے میں کس کے بارے میں خے کے بارے میں اور خے کون ہے جیم کا آخری فیملی ممبر ہے جیم کے کتنے فیملی ممبر ہوتے ہیں جیم چے ہے خے کتنے ہوئے فور اور خے کس نمبر پہ آتا ہے فور پہ مطلب خے آخری والا فیملی ممبر ہے تو آج ہم جانیں گے خے کے بارے میں کہ خے کے فرنڈس کون کون سے ہوتے ہیں اور خے کو لکھتے کیسے ہیں اور آج ہم خے کی ورکشٹ کون سے کریں گے سٹوڈنٹس کیا آپ تیار ہیں گوڈ سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم جانیں گے خے کے فرنڈ کون کون سے ہیں یہ کیا ہے یہ ہے خرکوش خرکوش کیا ہے خے کا فرنڈ ہے گوڈ سٹوڈنٹس اب ہم جانیں گے خے کے ایک اور فرنڈس کے بارے میں جس کا نام ہے خربوزہ خربوزہ کیا ہے ایک پھل ہے اور خربوزے کا رنگ کیا ہوتا ہے ییلو اور ییلو کورتو میں ہم کہتے ہیں پیلا خربوزہ کیا ہے خے کا فرنڈ ہے اور خربوزہ ایک پھل ہے جانیں گے خے کے ایک اور فرنڈ کے بارے میں اور اس فرنڈ کا نام ہے خیمہ کیا نام ہے خیمہ خیمہ کیا ہے خے کا فرنڈ ہے گوڈ سٹوڈنٹس یہ کیا ہے اس کا تو آپ سب کو پتا ہوگا جی ہاں یہ ہے خط کیا ہے خط اور خط کو انگلیش میں ہم کہتے ہیں لیٹر لیکن اردو میں اس کو ہم کہتے ہیں خط اور خط کیا ہے خے کا فرنڈ ہے سٹوڈنٹس اب ہم جانیں گے خے کو لکھتے کیسے ہیں پہلے ہم اس کی تھوڑی سی شکل بنائیں گے پھر سلیپنگ لائن اور اس کو لائن سے نیچے لا کے انگلیش میں ہم کہیں گے سیمی سرکل اور اردو میں ہم اسے کہیں گے اس کی تھوڑی سی گلائی کر کے اور اس کو لائن سے بلکل تھوڑا سا اوپر کر کے یہ کیا بنے گا خیل لیکن خیل کے اوپر ایک نکتہ بھی ہوتا ہے پہلے ایک تھوڑی سی شکل سلیپنگ لائن پھر لائن سے اس کو نیچے لا کے اس کی گلائی کریں گے اور اس کو تھوڑا سا لائن سے اوپر لے کے جائیں گے اور خے کے سر کے اوپر ایک نکتہ تو یہ کیا بنے گا خے سٹوڈنٹس ہم نے کیا لکھنا سیکھ لیا خے کیا لکھنا سیکھ ہے ہم نے خے جی ہاں ہم نے خے لکھنا سیکھ لیا سٹوڈنٹس اب ہم کریں گے اپنے آج کی ورکشیٹ جس میں ہم خے کو لکھیں گے اور خے کے فرنڈز میں کلر کریں گے صرف خے کے فرنڈز میں ہم نے کلر کرنا ہے اور کسی میں کلر نہیں کرنا خے خیمہ خے خرگوش یہ ہیں خے کے فرنڈز اور اس میں ہم نے کلر کرنا ہے سٹوڈنٹس کیا آپ تیار ہیں آج کی ورکشیٹ کرنے کے لیے ویری گوڈ تو چلے آئیے اپنی وکشیٹ سٹارٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا لیسن اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ